بہترابات اور پی آئی بی تنازع کے حوالے سے متحدہ مقامی مومنٹ جو ہے ان کے آراکی سوکے پتوں کی طرح بکھرنے لگے ہیں نشاہ صاحب پہلے یہ اختیارات کے جنگ سے شروع ہونے والا یہ تنازع تھا اب اب کیا سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو ایم این اے سے وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں پی ایس پی میں تو کیا تمام پارٹی اس طریقے سے اپنی ساکھ جو ماضی کی ساکھ ہے اس کو کھوڑ بیٹھے گی دیکھیں اب ویسے تنازع کامران ٹیسوری سے شروع ہوا ہے ٹرگرنگ پوائٹ وہ تھا لیکن بہرحال یہ جو اختیارات کی جنگ کا معاملہ میں متحدہ کا جو معاملہ ہے وہ اب خاصہ بگڑ چکا ہے فاروق ستار صاحب چھوڑنا نہیں چاہتے متحدہ قومی مومنٹ کو پی ایس پی انہیں آفس دیتی ہے وہ کہتے ہیں میرا پہلا اور آخری رومانس پتانگی ہے اور میں یہی رہوں گا لیکن جو ان کے بہادر آباد کے ساتھی ہیں وہ جو اختیارات والے معاملے کے اوپر وہ اب بہت سی چیزوں کی ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اور معاملہ ابھی اس طرف لگ نہیں رہا بدا ہے لیکن میں چاہوں گا میں ذرا اصل میں چار ہوں کہ مرزا سلنگی صاحب نا ذرا آج کل کراچی کے دورے شورے کر کے آئے ہیں سندھ کے ان کے کافی ملاقاتیں ہوئیں تو سلنگی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے سنیا آج کل آپ کراچی میں پائے جاتے ہیں کافی کراچی میں آپ نے انٹرویو کیے ہیں کوئی دوستوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی متحدہ والوں سے بھی ملاقاتیں کیا آپ متحدہ کا معاملہ اب یہ کس طرف جا رہا ہے جی متحدہ کا معاملہ غیر متحدہ ہے اگر ایک جملے میں بیان کرے یہ متحدہ ہوتا نظر آ رہا ہے دوبارہ آپ کو کہ کوئی نہیں دیکھیں الیکشن کے وقت اس بات کے امکانات ہیں کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں یہ کسی قسم کی کوئی سیٹ ایڈجیسمنٹ کوئی انڈسٹیننگ کریں لیکن جو بات کی جا رہی تھی کہ فاروق ستار اور جو دوسرا جو گروپ ہے بہادرہ بات خالد مقبول صدیقی والا ان کے درمیان تمام معاملات حل ہو جائیں گے ایسا ہوا نہیں کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا خالد مقبول صدیقین کمپنی نے کہ جی بس سب آپ آ جائیں تو آپ کنمینر شپ سنبھال لیں تو یہ بات سن کر کچھ پھوک آ گئی ان میں بھی فاروق ستار میں اور جو ہائی کوٹ نے جو اسٹے دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تو یہ بڑی امیدیں لے کر وہاں پہنچے لیکن وہاں سے انہوں نے ان کو ٹہلا دیا تو وہ بات بنی نہیں ہے ابید